اس کے بعد حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسلام کی کونسی چیز سب سے اچھی ہے تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاو اور سلام کہو ہر شخص کو خاتم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے یعنی اسلام کی خوبصورت باتوں میں سے دو باتیں یہاں بتائی گئی اگرچہ ساری نہیں بتائی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت آپ لوگ خود حدیث پڑھتے ہیں کسی حدیث میں ملتا ہے سب سے اچھا کام یہ ہے دوسری میں ملتا ہے سب سے اچھا کام یہ اور آپ کہتے ہیں میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں کہ اچھا یہ ہے یا یہ ہے مجھے اب کونسا کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مختلف اچھے کام ہم تک پہنچے ہیں وہ مختلف کیوں ہیں کسی کو ایک بات کسی کو دوسری کیوں بتائی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور حکمت تبلیغ مدد نظر ہے کہ ایک شخص جو اور کچھ نہیں کر سکتا سلام ہی کر سکتا ہے تو اس کو سلام کرنا سب سے اچھی بات بتا دی گی کہ تم یہ کر لو ایک دوسرے کے پاس مال بہت ہے تو اسے مال خرچ کرنے کا بتا دیا گیا اسی طرح حتیٰ کہ مال خرچ کرنے میں بھی مختلف صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ مال خرچ کرنے کا سب سے اچھا ہے تو آپ اس کے جواب میں مختلف طریقے بتاتے ہیں مختلف حدیث میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں اب انسان سوچے کہ میں کیا کروں اس میں سے انسان دیکھ لے کہ اس کے حسبحال کون سی چیز ہے اس کو کیا سوٹ کر رہا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانا ایک بہت ثواب کا کام ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں بھوکا ہے کوئی نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے بس میں وہ نیکی کرنا نہیں ہے ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں پھر آپ کوئی اور طریقہ سوچیں گے بھلائی کرنے کا تو یہ دین میں اس سے وسط پیدا ہوئی دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی کہ صحابہ اکرام کتنے شوقین تھے کہ ہر وقت بہتر سے بہتر یا کہا کہ مال خرچ کرو تو ہم بس اٹھا کے خرچ کر دیتے ہیں جیسے پھر پوچھتے تھے بہتر طریقہ کون سا ہے اس سے اچھا طریقہ کون سا ہے تاکہ صرف خرچ نہ کریں بلکہ آلہ درجات کو بھی پہنچیں جیسے ہم دنیا کے معاملے میں حریص ہوتے ہیں کہ مثلا خواتین ہیں اگر کپڑے کی شوقین ہیں تو یہ کہ اچھا کہاں سے اور اس سے اچھا کہاں اور اس سے اچھا کہاں اور وہاں جا کے خریدیں کہ جہاں سب سے اچھا ہو تو اسی طرح ہر چیز کے معاملے میں دنیا کے ہم بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کی بہترین کے لیے ہم تلاش بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ تو یہی رہ جائے گا لیکن وہ جو ساتھ جائے گا اور وہاں انسان چاہے گا کہ اس کا گھر سب سے اچھا ہو کہ جو گھر کبھی ختم نہیں ہوگا اور جو کبھی ضائع نہیں ہوگا تو اس معاملے میں بھی یعنی نیکی صرف یہ نہیں کہ نیکی کر لی جائے بلکہ نیکی کرتے ہوئے بھی یہ دیکھا جائے کہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہے نیکی کرنے کا اور اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو اس معاملے میں یعنی نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے اور اسی طرح فَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ کہ آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں یعنی قیامت کے دن ان کے درجات تو ہیں ہی بلند تو یہاں پر بھی دو باتوں کا ذکر ہے کہ کھانا کھلا اور ہر ایک کو سلام کرو جس کو تم پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام کرو یعنی اتنا بہترین اخلاق سکھایا گیا اور اگر یہ چیز معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بہت سی نفرتیں اور قدورتیں خود بخود ختم ہونے لگیں کیونکہ انسان کے دل میں بعض وقت کسی کے بارے میں کچھ میل آ جاتی کسی کے بارے میں بدگمانی آ جاتی لیکن جب وہ آپ کو آکے سلام کر لیتا ہے یا آپ آگے بڑھ کے اس کو سلام کر دیتے تو وہ دلوں کی قدورت خود بخود دھل جاتی کیونکہ جب ڈسٹنس آ جاتا ہے جب کمیونیکیشن نہیں رہتی تو بہت سے غلط فہنیاں ہونے لگتی ہیں اور وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں جب انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس سے دل بھی قریب آتے ہیں اگلی حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹی ہوئی جماعت کو سلام کرو یعنی آدم علیہ السلام جو پیدا ہو کے دنیا میں انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلا کام جو کروایا گیا وہ سلام ہی تھا اسی طرح ہمارے جو بچے بولنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ہمیں بھی انہیں سلام سکھانا چاہیے اور ہمارے ہاں فخر سمجھا جاتا ہے ہائے اور ہیلو پہ لگتے تو بڑے خوبصورت ہیں کیونکہ وہ خوبصورت بنا دیے گیا ہیں ہمارے لیے لیکن میننگلیس ہیں تو اور اس میں بچوں کو سکھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ انہیں ڈکٹیٹ کریں کہ کہو سلام کرو سلام نہیں آپ انہیں خود آگے بڑھ کر کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ بچوں کو خود سلام کرتے تھے جیسے بچوں کو پھر کیونکہ بچے تو ہر چیز میں کاپی کرتے ہیں آپ ابتدا کریں گے تو وہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے تو یہاں پر بھی حضرت آدم کو فرمایا کہ سب سے پہلے جا کے ان کو فرشتوں کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمت اللہ اور انہوں نے ورحمت اللہ کے الفاظ زیادہ کہے یہ بالکل اس آیت کی تفسیر ہے کہ یا اتنا یعنی اس سے بہتر جواب دو یا اتنا تو کرو کہ جتنا کسی نے کہا تو فرشتوں نے ایک لفظ اضافہ کیا کہ تم پہ سلامتی بھی اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں اس سے آپ دیکھیں کہ ذرا تصور میں لائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اس میں خاص روح پھونکی شعور اور اکل عطا کیا خوبصورت شکل دی اور پھر تمیز اور تہذیب اور اخلاق بھی سکھایا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے والدان اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلان کو سلام کرو تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو اور پھر جس طرح ماباب اپنے بچوں کو مزید سکھاتے ہیں کہ جو وہ کہیں وہ یاد رکھنا اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ جو ان کا جواب ہوگا وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے گا اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابی اموارہ براء بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا ہے نمبر ایک مریض کی بیمار پرسی کرنا نمبر دو جنازوں کے ساتھ جانا نمبر تین چھینکنے والے کو یرہ مکلہ کہنا کمزور کی مدد کرنا مظلوم سے تعاون کرنا یعنی جس پہ ظلم کیا جائے اس کی مدد سلام کو پھیلانا قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا یعنی اگر کوئی شخص قسم دے تو اس قسم کو پورا کیا جائے یعنی اہد پورا کیا جائے اگلی حدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤ جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ اب دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے اور ذرا ابتدا سے دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ ہوئے اور پان کہاں جا کے ٹوٹتی ہے سلام پر تو گویا سلام کرنا ایمان میں اضافے کا سبب ہے اور ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے اور انسان کو جنت تک پہچانے کا سبب اور پھر مومن کا شعار کیا ہے کہ وہ واہم محبت کرنے والے ہوں ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے اپنے بیٹھنے کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے کہ جو آجز مزاج ہے یعنی آجزی کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں تحمل کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اللہذین یعلفونا و یعلفونا جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے بھی ان سے محبت کرتے ہیں یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ہے اور وہ بھی لوگوں کو چاہتے ہیں کیونکہ چاہنے کا کام یک طرفہ نہیں ہو سکتا آپ کسی سے محبت ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو یہ طریقہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کو خود آگے ہاتھ بڑھانا ہوگا اور یہ انتظار کیے بغیر کے دوسرا کیا کرتا ہے اپنی طرف سے جو اچھا سلوک آپ کر سکیں وہ کریں اور وہ معاشرہ اور وہ افراد جو آپ اس میں مل جل کر رہے ہیں بغض اور حسد اور برے جذبات سے اپنے آپ کو بچا کے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہے ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو بنسبت اس کے کہ جو ہر وقت ماتھے پہ بل رکھے لیے دیے رہے غضبناک رہے اور دوسروں سے ہر وقت شکایت ہی شکایت ہو اس کو کیونکہ ہمارے ہاں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہر وقت دوسرے سے کچھ شکایت ہی رہتی ہے اور جہاں بیٹھیں گے وہ کوئی بھلی بات کرنے کی بجائے لوگوں کے رویے پر ہی شکایت کریں گے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں تو مخصوص افراد رہتے ہیں والدین ہوتے ہیں جن سے انسان کو فطری محبت ہوتی اولاد ہوتی جن سے والدین کو فطری محبت ہوتی لیکن ایسی جگہ پہ رہنا کہ جہاں والدین اور اولاد نہیں ہوتے بلکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں مختلف طبیعتوں کے مختلف مزاج کے تو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان سے کروانا یہ بندہ مومن کی ایک پہچان ہے اور اس کا خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہے اور اگر یہ معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھیں کہ کیا میرے دل میں لوگوں کی محبت ہے اگر میرے دل میں ہے تو یقیناً دوسروں کے دل میں بھی ہوگی اور اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے صرف نفرت ہے تو پھر بھول جائیں کہ کوئی آپ سے بھی محبت کرے اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ نفرت کا بھی برطاو کریں تو بھی وہ آپ سے محبت کرتے چلے جائیں تو یہ زندگی گزارنے کا ایک سلی کا ہے ایک طریقہ ہے کہ انسان آگے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرے ان کی خطاؤں کو معاف کر دے اور اسی لیے جب دو لوگ روٹ جائیں دو لوگوں کے درمیان ناراضگی ہو تو منانے والا جو ہے اور منانے میں پہل کرنے والا جو ہے وہ سارا ثواب اور عجر لوٹ کے لے جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ تین دن سے زیادہ کوئی دو شخص آپ اس میں ناراض نہیں رہ سکتے اور اس میں ناراضگی کو ختم کرنے میں جو پہل کر لے گا آپ نے فرمایا کہ وہ سب ثواب لے گیا اسی طرح خاص طور پر شوہر کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے میں ایک مگزین میں پڑھ رہی تھی جدہ سے وہ مگزین آتا ہے تو اس میں دو تین حدیث اس باب میں تھی کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ اپنے خواند کی شکایت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کیونکہ عورت آئی تھی اس لیے کیونکہ میرے دل میں ہی خیال ہے کہ کیوں عورت ہی کو کیوں کہا گیا کہ وہ جا کے منالے اپنے شوہر کو تو بات یہ ہے کہ جو شکایت لے کے آتا ہے اسی کو سمجھا سکتے ہیں آپ جو ہے نہیں سامنے اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ لیا اب طلب کرو اس کو بھی اور میں اسے نصیت کروں تو آپ نے عورت کو بار بار یہ کہا کہ وہ اپنے شوہر کو منائے اور یہاں تک کہا کہ اگرچہ شوہر کی غلطی ہو پھر بھی عورت جو ہے وہ اس کو منائے اور اس میں یہ ہے کہ ساتھ فرمایا کہ اگر وہ شوہر کی غلطی ہو تو پھر اس عورت کا عجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اور اس طرح ایک خاندانی نظام کو جو مستحقم کرنے کا اسلام میں کونسپٹ ہے اس میں اگرچہ عورت بہت سی قربانی ہے اور بچاری عورت سب سے پہلی قربانی تو یہ دیتی ہے کہ اپنے ماں باپ اور گھر بار اور وہ سب کچھ بچپن کی وہ سہیلیاں اور کھلونے اور وہ سارا ماحول چھوڑ کے دوسرے گھر میں آ جاتی بہت بڑی قربانی ہوتی ایک لڑکی کی لیکن جو وہ اتنا کچھ چھوڑ آئی اتنی بڑی حجرت کر لی اس نے تو پھر کچھ اور چیزوں میں بھی حجرت کر لے اور وہ حجرت یہ ہے کہ اپنی ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کو اور ایسے کام کے جن کو وہ نہیں کرنا چاہتی ان کو کسی حد تک گوارہ کر لے تو اس سے اس دواجی زندگی کی اونچ نیچ میں بہت فرق آتا ہے اور یہ درست بات ہے کہ انسان پر جب زیادتی ہوتی خاص طور پر تو انسان کے اندر نفرت کا لاوہ ابلنے لگتا ہے اور انسان جو ہے بعض وقت اپنی نفرت پر قابو بھی نہیں پاسکتا لیکن اگر انسان تھوڑا سا جیسے وہ دوا کا کڑوا گھونٹ پیتا ہے اگر دوا کا کڑوا گھونٹ پی لے تو بہت سی چیزوں میں صحت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کڑوا گھونٹ پینا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ کس لیے پی لیا جاتا ہے تاکہ انسان کا وہ بخار جاہے وہ اتر جائے اس کا وہ انفیکشن ختم ہو جائے اس کی وہ بیماری درست ہو جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتی طور پر تو ذائقہ بڑا ہی خراب ہوتا ہے اور بعض وقت سمیل بھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت لیکن انسان جب وہ کر جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کو آزمائیں پھر اس کے بعد ہے اگلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے اور اسلام کی محبت کیسے ان کے دل میں بیٹھے کہتے ہیں سب سے پہلے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اے لوگو یا ایہو الناس افش السلام وعتعم التعام وصل الارحام وصلو الناس نیام تدخل الجنة بسلام کہ لوگو سلام کو عام کرو مسکینوں کو کھانا کھلاو صلح رحمی اختیار کرو اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی بغیر کسی خوف کے یوں جیسے انسان اپنے گھر میں امن سے داخل ہوتا ہے آخرت میں بھی جنت میں ایسے ہی آرام سے چلا جائے گا لیکن اس کے لیے یہ چار کام کرنے کی ضرورت ہے کہ سلام کو عام یعنی ہر ایک کو سلام کرے چاہے کسی کا مو بنا ہوا ہے کوئی جواب دینے کے موڈ میں ہے یا نہیں انسان دل پہ پتھر رکھ کے کر دے اور پھر نتیجے کا انتظار نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ دوسرے نے رسپونس ہی نہیں دیا اور آئندہ تو میری توبہ کہ میں کبھی اسے سلام کروں کہ نہیں کرتا چلا جائے اور یہی نفس پہ جبر کر کے جب انسان کو نیکی کرتا ہے وہ ایک رواعت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عجر ہی اس کام کا ہے جس پر مشکل زیادہ ہوتی ہے یعنی جس تکلیف جتنا ہے اور جہاد کا کونسپٹ یہ ہے کہ جتنی انسان اس میں دکھ اٹھاتا ہے اتنا ہی اس کا سلا پاتا ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلاو یعنی جو بھی ضرورت یہاں پر یہ مسکینوں کا لفظ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا حدیث کے اصل الفاظ میں مسکین کوئی نہیں ہے اس لئے میں اس حدیث کو عام معنو میں لیتی اور عورتوں کو خاص طور پر تسلی دلہائے کرتی ہوں کہ وہ جو اپنے بھوکے بچوں کے لیے یا شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں یا لگاتی ہیں یا اس میں محنت کرتی ہیں یا پسینہ بہاتی ہیں اس کا بھی عجر اور ثواب کچھ کم نہیں ہے اور اگر کہیں باہر وہ کھلانے کے لیے نہیں بھی جا رہی قریبوں کی بستی میں تو گھر میں جو بچے ہیں وہ بھی ضرورت مند ہیں اور ان کو کھلانا بھی عجر و ثواب کا کام ہے اور اسی طرح مہمانوں کو رشتداروں کو اور ضرورت مندوں کو تو جس کو بھی کھلاؤ عطم اتام سمپل لفظ ہیں کہ کھانا کھلاؤ اس میں شرط نہیں لگائی گی کہ کس کو اور کس کو زیادہ ثواب ہے وہ الگ بات ہے کہ جب ضرورت مند کو دیا جاتا ہے تو دگنا ثواب ہو جاتا ہے ایک کھلانے کا بھوک مٹانے کا اور دوسرا اس کی ضرورت پوری کرنے کا اور پھر اسی طرح صلح رحمی اختیار کرو کہ رشتدار اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تو تم اپنی طرف سے اچھا کرتے رہو تم اپنے سلوک کو یہ ماں سوچو کہ وہ مجھ سے اچھا کریں گے تو میں ان سے اچھا کروں گا نہیں کریں گے تو نہیں جس طرح انسان دوستوں کی خاطر بعض اور رشتوں کی خاطر باتیں سہ جاتا ہے اسی طرح انسان اپنے رشتداروں کی بھی سہ جائے کیونکہ رشتداروں میں اتنی کلوزنس ہوتی ہے کہ اس میں بعض وقت ایسی باتیں سننے پڑ جاتی ہیں کہ جو انسان دوسرے سے ایک ڈسٹنس کے ساتھ ہی کرتا ہے تو معاملات زیادہ بگڑتے ہیں اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں یعنی تحجد کی طرف اشارہ ہے فرمایا یہ صفات جس میں آ گئیں وہ بے خوف ہو گیا اگلی روایت حضرت طفیل بن ابی کعب سے ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار چل پڑتے راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ جس ردی فروش دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کہتے تو فعل کہتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا میں نے عرض کیا آپ بازار جا کر کیا کریں گے وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکھتے ہیں نہ سمان کے بارے میں پوچھتے ہیں نہ کوئی بھاؤ کرتے ہیں نہ بازار کی مجلس میں باتتے ہیں میری گزارش ہے کہ یہیں ہمارے پاس ہی تشریف رکھیں یعنی کئی اور نہیں چلتے ادھر ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ہم باتیں کریں گے فرمایا اے بڑے پیٹ والے اور طفیل کا پیٹ ذرا بڑا تھا ہم صرف سلام کی غرص سے جاتے ہیں یعنی ہمارا کام بازار میں جا کے کچھ خرید و فروخت کرنا نہیں اور اس میں ایک واک کا بھی تصور پایا جاتا ہے کہ چلتے پھرتے چلے جائیں اور ساتھ ہی سلام کر کے نیکیاں کماتے جائیں اور ہم صرف سلام کی غرص سے جاتے ہیں ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں باب و کیفیت السلام سلام کی کیفیت کا بیان یعنی کس طرح سلام کرنا چاہیے مستحب یہ ہے کہ پہلے کہنے والا کہے السلام علیکم یا اس کے ساتھ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جمع کی ضمیر استعمال کرے کم کا لفظ استعمال کرے خواہ جس کو وہ سلام کر رہا وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو اور اور جواب دینے والا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہے اور سلام کرنے والا السلام علیکم کہے گا اور جواب دینے والا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ یعنی وہ السلام علیکم بعد میں اور یہ علیکم پہلے اور السلام بعد میں لفظ وہی ہیں لیکن تھوڑا سا ہیر پیر ہے اور صرف وَعَوْا کا اضافہ ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہمہ سے مروی ہے فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور وہ شخص بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس پھر ایک شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا بیس پھر ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے سلام کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تیس یہ دس بیس تیس تراصل نیکیاں تھی جو ہر ایک کے لیے آپ نے بیان فرمائی اور اس میں یہ کہ ہر سیچویشن اور ہر وقت یہ ممکن نہیں لیکن جب سب مجلس لگی ہوئی ہو اور ایک بے تکلفی کی فضاء ہو تو اس میں لمبا سلام کر لینے میں بھی حرج نہیں ہے لیکن اسے مزاق نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں السلام علیکم کی حد تک تو ٹھیک لیکن جو ورحمت اللہ وبرکاتہو کرتا وہ ایک عموماً مزاق کے انداز میں کیا جاتا ہے اور شاید کرتے ہوئے ایک جھجک محسوس ہوتی ہے اس لیے اس کو لائٹلی لیتے ہیں حالانکہ وہ مزید بیس نیکیوں کا سبب ہے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں اور صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ارز کیا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کیا خوش قسمت تھے وہ لوگ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ آپ کی بات سمجھ سکیں اور جب کسی جماعت کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کہتے تو تین مرتبہ سلام کہتے یہ تین مرتبہ دہرانے کی بات یہ نہیں کہ آپ اگر ایک جملہ بھی بول رہے تو تین دفعہ حد جملہ بول رہے ہیں اس مرادی ہے کہ جب آپ تعلیم دیتے تھے تو اس وقت آپ تین تین دفعہ بھی بات فرماتے اور تین اس لیے بھی کہ لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتے تھے آپ کی احادیث کو سن سن کر ہی یاد رکھا گیا تو اس سے آپ دیکھیں کہ اس میں بھی حدیث کے اتھنٹی سٹی کے بارے میں ایک دلیل ملتی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے سکھائی بات جیسے کوئی دعا سکھا رہے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو آپ ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ تک دہراتے اور عموماً تین مرتبہ سنی ہوئی بات جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ کہ صحابہ اکرام اس کو ذہن نشین کر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو آپس میں بیٹھ کر پھر انہی باتوں کو دہراتے اور ایک دوسرے کی غلطیاں نکالتے کہ آپ نے یہ نہیں یہ فرمایا تھا اسی لیے آپ کی حدیث پر لفظ بلفظ روایت ہوئی اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ اپنی طول حدیث میں بیان کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ رکھ دیتے تھے آپ رات کو تشریف لاتے تو سلام کہتے آپ سونے والوں کو نہ جگاتے اور جو جاگ رہے ہوتے ان کو آپ سلام کے الفاظ سناتے پس ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کہا جس طرح سلام کہا کرتے ہیں یہاں ایک بات یہ پتا چل رہی ہے کہ سلام صرف جاگتے لوگوں کو کرنا شاہیے یہ نہیں کہ انسان لیٹ نائٹ گھر آئے اور پھر ایک ایک کو جگا کے کہے کہ السلام علیکم اس آنے کی اطلاع نہیں دینی چاہیے اور پھر آہستہ آواز میں بھی سلام کیا جائے حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں سے گزرے عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی آپ نے سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کیا کیونکہ زیادہ لوگ تھے اور آپ گزر رہے تھے دو باتیں اس سے پتا چلتی ایک تو یہ کہ مرد عورتوں کو سلام کر سکتے ہیں یعنی جیسے بیٹھی ہیں کہیں اور کوئی مرد آیا ہے تو وہ سلام کر سکتا ہے اس میں حرج نہیں دوسری بات یہ ہے کہ بعض وقت سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت لوگ دور ہوتے ہیں اور وہ آپ کے موز سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں سن سکتے مثال کے طور پر آپ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں یا پہنچے ہیں اور شیشے کے باہر آپ کی آواز نہیں جاتی تو ہاتھ سے بھی آپ سلام کر سکتے ہیں یعنی سلام اور اشارہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے یہاں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو ان کو پہلے سلام کرے یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قریب کون ہے جو سلام میں پہل کرے صرف جواب دینے والا نہ ہو بلکہ ابتدا کرنے والا ہو اگلی حدیث ہے حضرت ابی جری الحجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا علیک السلام یا رسول اللہ آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہو کیونکہ یہ مردم کا سلام ہے یعنی قبرستان میں اس طرح کا سلام کہتے ہیں زندہ لوگوں کو اس طرح کا سلام نہیں کہا جاتا اور یہاں پر نام لے کے بھی اس میں کہا جس سے اگلے آداب میں وہ بات آ جائے گی حضرت خورارہ سے روایت ہے سوار پیادے کو سلام کریں پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کریں اب ذرا یہ نوٹ کر لیں کہ سوار یعنی جو گاڑی پر ہے یا کسی اور سواری پر ہے تو وہ رستے میں جو پیدل جا رہے ہیں سوار کو سلام کرنا چاہیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوار تیزی سے گزر جائے گا اور جو پیدل چلنے والے ہیں اگر وہ سوار کو سلام کریں گے تو اس میں کئی قسم کی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تیزی میں وہ سن نہ سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان سواری پر ہوتا ہے تو بعض وقت پیدل چلنے والے اسے اپنے سے کم در نظر آتے ہیں تو اس تقبر کو ختم کرنے کے لیے بھی اسے حکم دیا گیا کہ وہ سلام کریں اسی طرح پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کریں یعنی آنے والا مجلس کو تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں تیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے اور سب بچے سلام کرتے ہیں حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے تیچر کو سلام کرنا چاہیے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام کرتے تھے اور بچوں کو اس کا جواب دینا چاہیے اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کریں یعنی بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں لیکن بڑوں کے بھی بچوں کو سلام کرنے میں حرج کو نہیں خصوصا جب بچے زیادہ اور بڑا ایک ہو اور دوسری طرف جب سکھانے کا موقع ہو حضرت ابو امامہ صدی بن اجلان الباحلی سے روایت ہے فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے اسی طرح ابو امامہ سے روایت ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ دو آدمی آپس میں ملیں تو کون پہلے سلام کرے فرمایا جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے وہ پہل کرے اگلا باب ہے باب و استعباب عیادت السلام على من تکرر لقاؤہ على قربن بان دخل سم خرج سم دخل فی الحال او حال بینہما شجرت و نحوها تھوڑی دیر میں اگر دوبارہ ملکات ہو مثلا اندر داخل ہو پھر باہر نکلے اور ساتھ ہی پھر اندر داخل ہو یا ان کے درمیان درخت حائل ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں دوبارہ سلام کرنا مستحب ہے لازم نہیں لیکن اگر کوئی کرے تو پسندیدہ ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ نماز میں بھول جانے والے آدمی کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص آیا اس نے نماز پڑی پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑو کیونکہ تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑی وہ شخص لوٹ گیا اور نماز پڑی پھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کیا حتیٰ کہ اس نے تین مرتبہ ایسا کیا آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا آپ نے دیکھا کہ وہ تیز تیز نماز پڑھا جلدی جلدی نماز پڑھ کے وہ آپ کے پاس آیا اس نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی پھر پڑھی پھر اسی طرح پھر تیسری مرتبہ تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ نماز جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اگلی حدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے اگر ان کے درمیان درخت دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو پھر اسے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں مستحب کے درجے میں ہے اسی طرح جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا جائے پیچھے یہ آیت تو گزر چکی ہے اس سلسلے میں حدیث ہے حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ تمہارے لئے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لئے بھی باعث سے برکت ہوگا یعنی گھر کی برکت کا ایک طریقہ ہے واخر دامان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنع عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد از هديتنا وهبلنا من لدنک رحمہ انکہ انت الوهاب اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع زلجد من کالجد ربنا هبلنا من ازواجنا وزرياتنا قرة عاین واجعلنا للمتقین اماما رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرم ومقاما اللہم اننا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جهنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیى والممات اللہم اننا نعوذ بک من المأسم والمغرم اللہم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على اهدك وبعدك ما استتعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتك علی وابوء بزنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الزنوب الا انت لا اله الا اللہ انت الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین رب نسألك موجبات رحمتك وازائم مغفرتك والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرشته ولا حاجة هي لك ردا الا قديتها يا ارحم الراہمین اللہم اننا نعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبة الدین وقهر الرجال ربنا تقبل منا انك انت سمی الدعا وطبالینا انك انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلا آلہ واسحابه و اہل بیتہی اجمعین برحمتك يا ارحم الراہمین الہ سبحانک اللہم و بحمدك نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا